بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج کا ہمارا جو موضوع ہے سر آج جو سوال میں لے کے آپ کے لئے لاحران وہ یہ ہے کہ کرمینل پرسیجر کوٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سی آر پی سی اور پی پی سی میں فرق کیا ہے اور اس کے علاوہ ساتھ ہم جسکس کریں گے کہ سی پی سی میں اور سی آر پی سی میں کیا فرق کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہمارا یہ قانون کے طالب علموں کا کافلہ جس میں میں اشرف آسمی میرے ساتھ عزیفہ اشرف آسمی جناب بیر زیادہ عمر اشرف آسمی جناب سابزادہ احمد رزا آسمی موجود ہیں اور ہم ہائی کوٹ کی طرف رواندوان ہیں تو عزیزم سابزادہ عزیفہ اشرف آسمی کا آج کا قویسٹن یہ ہے کہ سی آر پی سی اور سی پی سی میں فرق کیا ہے اور سی آر پی سی اور پی پی سی میں فرق کیا ہے ناظرین اکرام جو جتنے بھی قوانین بنتے ہیں مثلا پاکستان پینل کورٹ جو ہے تازیزات پاکستان یہ سبسٹینٹیو لاؤ ہے یہ قانون بنا دیا گیا کہ قتل کرنے والے کو تین سو دو کے تحت سزائے موت ہوگی اسی طرح چوری کرنے والے کو یہ سزا ہوگی کسی طرح کٹ نیپ کرنے والے کو یہ سزا ہوگی کسی طرح ڈکیٹی کرنے والے کو یہ سزا ہوگی یہ ہمیں پی پی سی سے پتا کر چلتا ہے پاکستان پینل کورٹ اب ان سزاؤں کو انفورسیبیلٹی کیسے ہو ان سزاؤں کے اوپر عمل درامت کیسے کروایا جائے ان سزاؤں کو پر عمل درامت کروانے کے لیے جو پروسیجر اڈاوٹ کیا جاتا ہے اسے پروسیجر لاؤک آ جاتا ہے تو جو کرمنل لاؤز ہوتے ہیں پاکستان پینل کورٹ تاثیر ساتے پاکستان کرمنل لاؤ ہے اس کی کوئی جو بندہ اس کے اوپر وہ جرم کرتا ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی پاکستان پینل کورٹ کی یا کرمنل کی کوئی بھی شک لگتی ہے سیکشن لگتا ہے تو کہا گیا جناب تین سو دو کا ملزم ہے مرڈر کیس میں آیا ہے تو اب اس کا ترائل ہوگا اگر وہ زمانت میں جاتا ہے تو اس کی زمانت کے اوپر اس کا کیس چلے گا عدالت میں تو یہ سب کچھ جو تو اس نے کر لیا جرم جرم کا ارتکاب کیا تو اس کے اوپر مطلقہ سیکشن تین سو دو ریڈ ویڈ سیکشن تھرٹی فور پاکستان پینل کورٹ لگا دیا گیا اب یہ سزا بتا دی گئی کہ یہ سزا ہے اس جرم کی مرڈر ہے جسے جناب نہ سزا موت ہوگی عمر قید ہوگی کیا ہوگا لیکن یہ کیسے ہو اس کا فیصلہ جو ہے نا وہ کرمنل پروسیجر کورٹ کرے گا اس کے اوپر عمل درامہ دی کرمنل پروسیجر کورٹ کروائے گا کہ جناب ملزمان کو گرفتار کیا جائے ملزمان کو سمانت دی جائے ملزمان کا پھر ٹرائل کیا جائے ٹرائل کے دوران ملزمان کا کے اوپر فرد جرم آئد کی جائے کہ تم نے یہ جرم کیا ہے یا نہیں کیا پھر ایویڈنس پیش کی جائے شاتے پیش کی جائے جو ملزم پیش نہ ہو رہا ہو اس کو جو ہے وہ سمن جاری کر کے مزریعہ پولیس طلب کروایا جائے پھر اس کو سزا دی جائے شاتوں کے بعد کراس اگزیمنیشن جو ہو جرا ہو تو یہ سارا عمل جو ہے نا یہ کرمنل پروسیجر کورٹ کروائے گا کہ جناب جو سزا بنتی ہے مطلقہ جرم کی اس کے اوپر عمل درامہ جو کروانا ہے وہ کرمنل پروسیجر کورٹ کروائے گا بین اسی طرح جو سیول کیسز ہیں شہریوں کی حقوق و فرائز کے مطلق ہیں پروپرٹی کے مطلق ہیں ان کی ذات کے مطلق ہیں وہ معاملات جو ہیں وہ سیول کورٹس میں سیول کیسز میں دیکھے جاتے ہیں ان کا جو جو بھی کیس ہوگا مسال کے طور پر ڈیکلیریشن کروانا ہے کسی چیز کو ڈیکلیئر کرانا ہے دعوی استقرار حق ہے ڈیکلیریشن سوٹ ہے یا کسی ڈاکومنٹ کو کینسل کروانا ہے جیلی ہے تو وہ سیول کورٹ سے ہوگا تو سیول کورٹ مطلقہ قانون کو دیکھتے ہوئے کہ اگر یہ سپیسیفک پرفارمنس ایکٹ کے تحت کیس بنتا ہے دعوی بنتا ہے تو اسے سیول کورٹ میں جب دائر کیا جائے گا تو اس کی انفورسیبیلٹی جو ہے وہ سی پی سی کے تحت ہوگی گویا کے جو کرمنل کیسز ہیں ان کی انفورسیبیلٹی سی آر پی سی کے تحت ہوتی ہے اور جو سیول کسیز ہوتے ہیں شہریوں کی حقوق کو فرائز کے مطلق پروپرٹیز کے مطلق ان کا انفورسیبیلٹی جو ہے ان کے اوپر عمل درامت جو ہے وہ سیول پروسیجر کورٹ کے مطلق ہوتا ہے سیول پروسیجر کورٹ نائنٹین زیرو ایٹ میں جو ہے بنا تھا اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے دعویٰ کرنا ہے کسی ڈاکومنٹ کو کینسل کروانے کا یا کسی پروپرٹی کو ڈیکلیئر کرانے کا کہ یہ جنارڈیئر کیا جائے گی اس کا صرف میں ہی محلق ہوں یہ دعویٰ آپ نے سیول کورٹ میں کر دیا دعویٰ کیسے کیا جائے یہ آپ کو سیول پروسیجر کورٹ بتائے گا سی پی سی بتائے گا قانون جو چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں سپیسیفک ریلیف ایکٹ کا حصال کے طور پر لیکن اس کے اوپر جو عمل درامت کروا رہا ہے وہ سیول پروسیجر کورٹ کروا رہا ہے سی پی سی کروا رہا ہے کہ دعویٰ کیسے تیار کیا جائے جو پلینٹ ہے اس میں کیا کیا لکھا جائے اس میں کیا کیا ہوگا جناب پلینٹیف کا نام ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جناب واقعات لکھے جائیں گے کہ جناب یہ چیز تھی یہ پروپرٹی تھی پھر اس میں لکھا جائے گا جناب کہ یہ کاؤز آف ایکشن ہے ہماری یہ وجہ بنی ہے جس کی وجہ سے میں نے دعویٰ تائر کر رہا ہوں مجھے یہ مسئلہ ہے پھر جیوریسٹکشن دیکھی جائے گی کہ واقعے عدالت کو جو اختیار سماعت ہے یا نہیں ہے کہ جی پروپرٹی اتنی عمالیت کی پروپرٹی ہے تو کون سی دعالت سنے گی کس حدود میں وہ پروپرٹی آتی ہے یہ سارا کچھ سیول پروسیجر کورٹ کے تحت ہوتا ہے جب دعویٰ تیار ہو گیا دعویٰ فائل ہو گیا تو پھر نوٹس چاری کیے جائے گے دعویٰ دائر کر دیا گیا عدالت میں تو عدالت سے پھر نوٹس ایشو کرائے جاتے ہیں مخالف فریق کو نوٹس ایشو کروانے کا کام بھی سی پی سی کے تحت ہوگا اگر بطلقہ فریق نہیں آتا عدالت میں تو پھر سی پی سی کے تحت اس شخص کے خلاف اخبار میں اشتہار ہوگا کہ وہ نہیں پیش ہو رہا اگر وہ آگیا ہے تو سی پی سی کے تحت اسے کہا جائے گا کہ آپ اپنا جواب جمع کروائیں جو آپ نے اس کیس میں اس دعوے میں دینا ہے جواب جمع جب وہ کروا دے گا تو عدالت پھر تائین کرے گی کہ اس نے جواب جو جمع کروا دی ہے ان کے مین ایشو کیا ہے اس دعوے میں مین ایشو کیا ہے کانٹرڈکشن کیا ہے یعنی کہ جو پلینٹیف ہے بدعی ہے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ یہ چیز میری ہے اور ڈیفینڈنٹ نے جسے مدالعہ بھی کہتے ہیں اس نے ان چیزوں سے انکار کیا ہے تو ان دونوں کے درمیان پھر ایشو کیا بنتا ہے مسئلہ کیا ہے تو عدالت پھر ایشو فریم کرتی ہے یہ ایشو بھی جو ہے وہ سیول پروسیجر کورٹ کے تیارتی ہی فریم کیا جاتے ہیں عدالت اس دوران یہ بھی دیکھتی ہے کہ کیس میں انٹیرم انجنکشن یعنی سٹے آرڈر دیا جائے یا نہ دیا جائے جب ایشو فریم ہو جاتے ہیں تو پھر عدالت کیس کو جو ہے نا وہ شہادت کے لیے دہی دیتی ہے کہ اس کے اوپر شہادت لی جائے جو شہادت لیتی ہے وہ ٹرائل کورٹ لیتی ہے باقی پروسیجر ایڈمن کورٹ کرتی ہے پہلے ایک ہی عدالت ہوتی تھی اب سیول کورٹ کو دو ایسوں میں تقسیم کر دیا گیا ایڈمن کورٹ جو ہے نا ایشو فریم کرنے کے بعد ٹرائل کورٹ میں بھیج دیتی ہے ٹرائل کورٹ یہ کرتی ہے دونوں فریق کو بلا لیتی ہے جس نے کیس کیا ہوتا ہے بدہی جو ہے پہلے ان کی شادتیت دیتی ہیں ان کے گواہان آتے ہیں وہ اپنا بیان جمع کرواتے ہیں اور بخالف وکیل صاحب ان کے پر کروس ایکزیمن کرتے ہیں جرہ کرتے ہیں یہ سارا پروسیجر ایویڈنس ہونے کا جرہ کروانے کا یہ سی پی سی کے تحت ہو رہا ہے کیس دائر کیا گیا تھا سپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت یا کسی بھی کے تحت کسی بھی قانون کے تحت جو سیول قانون ہے لیکن عمل درامت کروا رہا ہے سارا پروسیجر جو اڈاپٹ کیا ہوا ہے وہ سی پی سی کے تحت ہو رہا ہے تو جب گوہان کے اوپر گوہان کے اوپر جرہ ہو جائے گی پھر جو مطالعہ بخالف پارٹی ان کے بیان ہوں گے ان کے اوپر جرہ ہو گی اس کے بعد آرگومنٹس ہوں گے دونوں تری کہیں پہلے بلینٹف کا آرگومنٹس ہوں گے پھر ڈیفینڈنٹ کے یعنی جنہوں نے کیس کیا مدعی وہ جنہوں کے بخالف کیس کیا ڈیفینڈنٹ جیسے کہتے ہیں ان کے آرگومنٹس ہوں گے اس کے بعد یعنی یہ بیعث ہوگی اس کے بعد عدالت فیصلہ سنانے یہ سارا پروسیجر جو ہے نا فیصلہ سنانے تک سیول پروسیجر کو اٹھنے کیا جب فیصلہ ہو گیا تو اس فیصلے پر عمل درامت کروانا بھی سیول پروسیجر کو اٹھنے ہیں وہ اسے ایگزیکیوشن ہو جائے گی اس کی فائل کی جائے گی کہ جناب فیصلہ ہو گیا ہے ڈگری ہو گیا ہے ججمنٹ آگئی ہے اس کے اوپر عمل درامت کروانے کے لئے اس پیلپ بیجے گی پولیس بیجے گی جو بھی کرے اور اگر اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنی ہے ڈسٹرک کورٹ یا ہائی کورٹ میں دونوں فریقین میں سے کسی نہ بھی تو وہ بھی پھر سیول پروسیجر کورٹ وہاں پر ہمیں دکھائی دیتا ہے گویا کہ قانون سبسینٹیو لاو ہے اور قانون پر عمل درامت کروانے والا جو قانون ہے کوڑ ہے طریقہ کار ہے وہ سیول پروسیجر کوڑ ہے اسی طرح کرمینل کیسز میں جیسے میں نے کہا پاکستان پیدل کوڑ ہے اسی طرح انٹی کرپشن کا قانون ہے اسی طرح جناب آپ کا انصداد دہشتگردی کا قانون ہے کڈنیپنگ کے قانون ہے جو بھی کرمانین بنے ہوئے ہیں کرمینل فوجداری بھی اسے ہم کہتے ہیں یہ سارے کے سارے ریگولیٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر ان کو عدالتوں میں جب چلائے جاتا ہے تو پھر سی آر پی سی وہاں پر آ جاتا ہے سی آر پی سی میں ملزم کا اوپر فرد جرم آئید کی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ جرم کیا یا نہیں کیا پھر شاتیں ہوتی ہیں پھر فیصلہ ہوتا ہے پھر اس کے اوپر عمل درامل کروایا جاتا ہے یہ سارے کا سارا کرمینل پروسیجر کوڑ کے تحت ہوتا ہے گویا کہ آج کی گفتگو میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو کرمینل قوانین ہیں ان کے اوپر انفورسیبیلیٹی سی آر پی سی کی طرف سے ہوتی ہے اور جو سیول لٹیگیشن ہے پروپرٹیز کے معاملات ہیں جو سیول عدالتوں میں لگ چلتے ہیں وہ سیول پروسیجر کوڑ کے تحت ہوتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں کچھ کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں سیول کیسز کے ساتھ ساتھ آپ کرمینل کیسز بھی چل رہے ہوتے ہیں بس ان چیک میں چیک باؤنس ہو گیا ہے چیک کے پیسے نہیں کسی نے دیا تو آپ نے اس کے پاکستان پینل کورٹ چار سو نانوے فور ایٹی نائن ایف کے تحت اس کے پر پرچہ کروا دیا وہ پی پی سی کے تحت پرچہ ہوا اور اس کا جو ٹرائل ہوگا اس کا کیس چلے ٹرائل کہتے ہیں کیس کو جو کیس چلے گا ڈالت میں وہ سی آر پی سی کے تحت چلے گا وہ اس کو سزا ہوگی جو اس نے قانون توڑا ہے پیسے نہ دے کر چیک کے لیکن پیسوں کی ریکوری جو ہے نا سیول پرسیجر کورٹ کے آرڈر سینتیس کے تحت کہ صرف میرے پیسے جو اس نے دینے ہے وہ دیے جائے تو یہ بھی ہے کہ کرمینل اور سیول دونوں کیسے ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں ایک ہی معاملے کے اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صرف کرمینل ہی چل سکتا ہے سیول نہیں چل سکتا یہ نویت ہوتی ہے پقدمے کی تو اس حوالے سے اگر آپ کو کوئیسٹن کرنا چاہے تو میں آزر ہوں ان کی کورٹس میں ہیں جیسا آپ نے بتایا کہ سیول کیسز کے لیے سیول کورٹس ہیں آج میں آپ کو اس کی بتاتا ہوں کہ سیول کورٹس سیول کیسز کے لیے سیول کورٹس ہیں اور کرمینل کیسز کے لیے کرمینل کورٹس ہیں میں اب آپ کو ان کی حرارکی بتاتا ہوں کہ کس طرح یہ ہے سیول کیسز کے لیے سب سے پہلی کورٹ جو ہے نا وہ سیول کورٹ ہے اس سے اوپر والی ڈسٹرک کورٹ ہے اس سے اوپر ہائی کورٹ ہے اور پھر سپریم کورٹ ہے کرمینل کیسز کے لیے سب سے پہلی کٹ جو سیبل کورٹ ہے اس کے مقابلے میں مجسٹیکریٹ کی کورٹ کورٹ کے پاس پھر سیشن کورٹ ہے سیشن کورٹ ہی دیسٹرک کورٹ ہوتی ہے اگر وہ سیبل کیس سنے گی تو اسے دیسٹرک کورٹ کہا جائے گا اگر وہ کرمنل کیس سنے گی تو اسے ہائی کورٹ میں اسی طرحwieس بھی آتے ہیں سیبل کیس بھی آتے ہیں وہاں بھی بھی سی آر پی سی اور سی پی سی کا رو لکتا ہے اسی طرح سپریم کورٹ میں کرمینل کیس بھی آئیں گے اور سیول کیس بھی آئیں گے تو گویا کے حرارکی یہ بنی کرمینل کیس کی مجھے سٹیٹ مجھے سٹیٹ کے بعد سیشن کورٹ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور سیول کیس کی بنی سب سے پہلی سیول کورٹ پھر جیسٹک کورٹ وہی کورٹ اگر کرمینل ہوگی تو اسے ہم سیشن کورٹ کہیں گے اور وہی کورٹ اگر سیول کورٹ ہوگی تو اسے ڈسٹک کورٹ کہیں گے اس لیے اس کو ڈسٹک اینڈ سیشن کورٹ کہا جاتا ہے اس کے بعد پھر اوپر ہائی کورٹ آگئی پھر سپریم کورٹ آگئی تو یہ ایک بڑی کلیریٹی اس سے ہو جاتی ہے آج کی گفتگو کے حوالے سے مزید کوئی کوئیسٹن اگر آپ کرنا چاہے کچھ کیسیز ہوتے ہیں جو سننے میں ہی آتا ہے کہ اگر یہاں پہ نہیں اس کی سماعت ہوئی یا صحیح تحصیل نہیں ہوا تو اس کے خلاف اور وہ ہر ایک میں ایسے ہی ہوتا ہے ہر کیس میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا فورم بنے ہوئے نا مجسٹریٹ کا فیصلہ اگر آپ کو قبول نہیں ہے تو آپ پھر سیشن کورٹ چلے جائیں سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف جانا تو پھر آپ ہائی کورٹ چلے جائیں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جانا تو آپ پھر سپریم کورٹ چلے جائیں سپریم کورٹ کا فیصلہ پھر اینڈ ہے اس کے بعد کوئی بس وہ آخر ہو جاتا ہے تو ہر کیس جو نہ اس میں اپیل ہو سکتی ہے یہ چار فورم بنے ہوئے ہیں اسی طرح سیول کیسز میں آپ نے سیول کورٹ میں کیس تائر کر دیا آپ اس کے خلاف اپیل میں جانا چاہتے ہیں تو جسٹر کورٹ میں چلے جائیں گے آپ اس جسٹر کورٹ کا فیصلہ آپ کو پسند نہیں آیا دونوں فریق میں سے کسی کو بھی تو آپ ہائی کورٹ میں چلے جائیں گے ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ کو پسند نہیں آیا تو پھر سپریم کورٹ میں لیکن اس کے بعد کوئی اور نہیں سپریم گوڑ کا جو فیصلہ ہوگا وہ پھر آخری ہوگا سپریم کوٹ جب فیصلہ کر دیتی ہے اس کے بعد آپ کو سپریم کورٹ میں ہی رویو کی فیصلی ہوتی ہے کہ آپ سپریم گوڑ پر دوارا پھر جائیں ایک دفعہ فیصلہ کر دیں اوسے کہیں جیسے رویو کر دیں اگر کر سکتے ہوں تو ہو سکتے ہیں وہ وہی فیصلہ پر قرار رکھے رویو میں اکثر فیصلہ وہی پر قرار رکھا جاتا ہے اس کے چاہدے کیا ہے کہ بس ایک دفعہ ایک دفعی ہو گیا دو دفع ہو گیا نہیں بس ایک دفعی ہوگا رویو ایک دفعی ہوگا تا بار بار پر دنیا ہوگا یہ چیز ہے تو آج کی ہماری یہ گفتگو تھی جی جی جازت لیتے ہیں جنان بہت شکریہ آپ نے بڑا اچھا سنجھایا انشاءاللہ ابھی اس کی اور بھی برانچیز ہیں ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے تو امید آپ کو اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ آپ سے تیمو لگا تو ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے تو